آئیے ابو حضور تاج الشریعہ کا ایک نہایت سنجیدہ و علمی بیان سنیئے جس کا عنوان ہے سینیما کی حقیقت عمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلے ماراکم مستقیم حقیقت نعبد ویہاک نستعیم اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا پھر مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا رہوں گی مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ پدی غیبت نام حرم کے سامنے بے پردانے سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنے ہاتھ غوثِ پاک کے جست پاک میں دیا الہی مجھے غوثِ پاک کے مریدوں میں قبول فرما حیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اب میں کیا کہوں مجھلکِ عالی حضرت اور عالی حضرت اور حضورِ مفتی آدمین حضورِ حجتِ اسلام آنوادہِ عالی حضرت کے بذرگوں کے متعلق اور خاص طرح سے مسلکِ عالی حضرت کے متعلق مولانا شعیب میاں نے بہت اچھا آپ کے سامنے بیان کیا اس میں وہ حصہ حضرت کر دیجئے جو انہوں نے میرے مدال لکھا میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں وہ امامِ اہلِ سنت برجمات کے دم قدم سے ہیں اور ان کے مسلک پر استقامت کی وجہ سے ہماری قدر و منزلت ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور سب کی نسبتیں امامِ اہلِ سنت کی نسبت میں زم ہیں اور گم ہیں اور وہ خود غوثِ عاظم میں اور محمد الرسول اللہ کی نسبت میں وہ گمہیں فنا ہیں اور وہ خود کہ گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہم مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور مجھلکِ اہلِ حدد کیا ہے بریلی والوں کی رید کیا ہے حق پسندی حق گوئی حق پر استقامت حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا اور حق کے معاملے میں کسی کی ریائت نہیں ہے یہ بریلی کا معاملہ ہے مولانا شعائب نے بہت اچھی تقریر کی اور حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ آجوہ کی حیات کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتایا حضور با حیات تھے اور با حیات ہیں اب دونوں حیات کا معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس کو حیاتِ ظاہری کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی حیات ظاہری تھی اور دنیا سے اب تشریف لے گئے ہیں قبرِ انور میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حیات حقیقی نہیں ہے وہی حیات حقیقی روحانی جسمانی ہے ان کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے اور بہت سارے اولیاء کرام کے اعتبار سے مکاشفین کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے امامِ اہلِ سنت نے تو یوں فرمایا کہ جو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری تشمِ عالم سے چھپ جانے پا ہے ہم جیسے لوگوں کو جن کو پھوٹی ہیں ہم سے نظر نہیں آتا ان کے اعتبار سے یہ حیات باطنی ہے حقیقی ہے جسمانی ہے روحانی ہے جسمانی ہے سب کی زندگی سے چہیدوں کی زندگی سے اور سب زندوں کی زندگی سے ان کی حیات وہ اعلی ہے انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے اور مولانا شوائب نے بہت سارے کوشش اس وقت اٹھائے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی کہیں انہوں نے کہ جو فی نفسی حق ہے حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو آج آلہ آلہ حدث اختلاف یہ اس دور کا علمیہ ہے بیس تیس برس میں پندرہ برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میری میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آلہ حدث اختلاف کی بات کرتا ہو پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے مسئلہ کہ آلہ حدث کی تشریح آپ سن چکے اور مطلب کہ آلہ حدث میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے اور مطلب کہ آلہ حدث آلہ حدث نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے اپنے فتاوہ سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر بد مدھب اور سنی دیوبندی وہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے آلہ حدث رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاعری میں اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کچھ تحریکیں کچھ تنظیبیں اس قسم جہ سرگر میں عمل ہیں کہیں اتحاد ملت ہے کہیں علماء کونسل ہے اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنی ولا شیعی اسلامی اسلامی اور مطلق عالی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں اتحاد 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 ملت بھی بناتے ہیں اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں تو اختلاف کرنے والوں میں جو اختلاف کی آواز آ رہی ہے ان میں چند مقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آل حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کے رہے گا اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی قیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا جو یہ اتحاد منائے گا جو اس اتحاد کو کہے گا اور جس نے کہا کہ قبر میں اختلاف نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنا ایمان کھویا وہ اپنی پہچان کھوئے گا اور کچھ العمور مقاصد کچھ تو اس لیے اختلاف کی بات کر رہے ہیں کچھ فروع میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور کہ رہے ہیں کہ مسلم جو صرف عقائد کا نام ہے معمولات مسلم اعلا حضرت صرف عقائد کا نہیں جس طرح عقائد کا نام ہے ویسے معمولات اہل سنت کا نام مسلم اعلا حضرت ہے اور اسی طرح سے جو ہے مسلم اعلا حضرت صرف عقائد کا نہیں معمولات کا نام نہیں بلکہ سچے مقلدین احمد اکرام اور سچی حنفیت کا نام مسلکی عالی حضرت ہے جو سچا پکا حنفی ہے وہ مسلکی عالی حضرت قدم بھڑنے والا اور مسلکی عالیت کا حامل ہے اور مسلکی عالیت اس حنفی کی پہچان ہے اب جنہیں جو ہے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس ہے نہیں پوری ہوتی تو اب جیسے ٹی وی کا مسئلہ ہے اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف اس مسئلے میں کر رہا ہوں عالی حضرت سے پہلے جو مسئلہ ذرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا اب کوئی عطاری ہو دعوت اسلامی بالا ہو کیا سنی دعوت اسلامی بالا ہو وہ ٹی وی کے مسئلے کوئی اختلافی نہیں کر سکتا اس کا اختلاف خود اس کے موں پر نہ دیں آج سے پہلے سنیمہ کو کسی سننی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا سنیمہ اتنی بھونی اتنی بری اتنی گندی اتنی گھنہونی چیز ہے کہ جو سنیمہ دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے اور سنیمہ دیکھ کر کے نکل رہا ہے کابرے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترہ رہا ہے ادھر کترہ رہا ہے کبھی اس گلی میں چلا گیا کبھی اس گلی میں چلا گیا کہہ کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست ہے مجھ کو سنیمہ سے نکتے دیکھ لیں تو ماضی قریب میں تو سنیمہ کو اتنا گندہ گھدانا سبجہ جاتا تھا آج بھی فکر سنیم والے سنیمہ کو گندہ گھدانا سمجھتے ہیں اب وہ جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو مارو شیطان کو یہ تنظیب دارہ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو ٹی وی کتنے جو ہے تردہ دیئے آج کون سا ناسخ مل گیا الیاس خادری کو دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منصوب کی بات بھی کرتے ہیں اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں لیکٹ اپ رکھا جالے لگا تو یہ سنیمہ کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے موجودی کے اب موجودی کا جارہ جو ہے اور موجودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے مسلک اعلی حضرت کا نام لینے سنی کہلانے والے اس سنیمہ کو جائز کہہ رہے ہیں اور موجودی کی آواز کے ساتھ نے آواز بلا رہے ہیں اور دین کو کھیل بباشہ بڑا رہے ہیں یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پر علام دکھا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا اس ماضی قریب میں حضور مفتیاد مہند کا دمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے بہت سے لوگوں نے حضور مفتیاد مہند کا جلوہ دیکھا فرم خانہِ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیمہ پر حملے کیے اور سنیمہ توڑے سنیمہ کو آگ لگائی حضور مفتیاد مہند نے جو ہے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے آج ان فتوہوں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیمہ جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیمہ پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا اختلاف کرنے والے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلاف ہی بنا رہے ہیں تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جائے اس کے مو پر رد ہے مطلقِ اعلی حضرت کا نہیں کچھ نہیں بگھرے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگھرے گا جو اس کو توڑے گا وہ مسئلہ کے اعلی حضرت کا خود ہی اعلی حضرت کچھ نہیں بگھرے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپتا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام آزم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مطلق پر نہیں ہیں ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام آزم کا منصب تھا وہ مشتہید تھے ان کے منصب پر درکیدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہیں جو مشتہید فیلمہ دب تھے اور ان سے بھی جر کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہیں کہ کونسا قول صحیح ہے کونسا قول ضعیف ہے کونسا راجے ہے کونسا مردو ہے ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے تو ہم سے پہلے جو ہے پانچہ برس پہلے امام علاودین حسکفی یہ فیصلہ فرسکے امام نحنو فعلینا اتباعو ما صحہوہو وما رجحوہو کما لو افتونا فی حیاتہم ایسے لوگ بے تمیز لوگ جنہوں کو صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں وہ نرے مقلد ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشایخ کرام نے جس پر ان کو صحیح و معتمت پہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں اور اس کے خلاف فطمہ دینا تو در کنار اس پر اپنے لئے عمل کرنا بھی جائے نہیں ہیں تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوای نفس کے لئے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف آلہ حدث سے نہیں ہے بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے کہیں اجماعی امت سے اختلاف ہے اور کہیں نری اتباع حوث ہے اور اس قول کو جو کہ عیمہ مذہب نے جس کو مرجوع قرار دے دیا اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتوہ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرقِ اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لئے اور اس کی رخصت نکالنے کے لئے یہ اغراض و مقاصد ہیں تو اختلاف تو آلہ حدث سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا یا اگر جزوی طور ہی پر سہی تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لطح اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا جو جو خنفیت پر سچی تقلید پر اور جو اجماع امت پر اور جو اہل سنت و علمات کے مسلک پر قائم ہے اس کا یہ بطیرہ ہے اور اس پر یہ فرض ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو پہچانے کہ مسلک اعلی حضرت اقائد کا بھی نام ہے معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے اجماع مسلمین کی پیرہ بھی کا بھی نام ہے اور صحیح و معتمد جو قول اقوال مذہب میں ہیں مشاہد خیرن کرام مجھے پر فتبہ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کی توفیق اطاف فرمائے اور انصاف ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں اور حق کو جان کر کے حق کے برقائم رہیں اور ناحق اختلاف کی بات نہ کریں بہت سے لوگ آل حضرت کے زمانے میں پڑے زی علم لوگ تھے کبھی انہوں نے جو ہے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ آل حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس پہنچ برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک آلاز کہا جاتا ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين سامائین اکرام اگر آپ اس طرح کی اور تقریریں سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف ٹی لکھیں اور اسی اسی چار سو تیس چار سو چالیس پر اسمس کر دیں سامائین اکرام ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ ضرور قبول فرمائیں گے آپ اپنے موبائل میں صرف اتنا لکھیں رزوی ایس ایم ایس اور 921 9195 921 9195 پر بھیج دیں یعنی ایس ایم ایس کر دیں رزوی ایس ایم ایس ملا کر لکھیں اسپیلنگ کا خیال رکھیں ر اے زیڈ وی آئی ایس ایم ایس موسیقی موسیقی موسیقی